سنے انک ڈاٹ کوم سنے انک ڈاٹ کوم کی ڈیجیٹل پلیٹ فورم ریڈیو منزل لندن پر آپ سن رہے ہیں علم شعری آدھا برس ہے میرے نام پر ویس عالم ہے ریڈیو منزل کے سامین کے خدمت میں میرا یعنی مہر آدم خان کا بھی آدھا برس ہے اردو شعری پسند کرنے والوں کا شوق ہمیں آج علم شعری کے پندرمیں پروگرام تک لے آیا ہے پروگرام کے آغاز میں سمات فرمائیے فیض عمد فیض کی بے حد خوبصورت نظم فنکارہ ہیں شیف علی فروسٹ موسیقی 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 فائلاتن یعنی فائلاتن دو بار ہے پہلی جگہ ہے پہلا رکن ہے اور آخری رکن ہے اور مصطفیل ان جو ہے درمیانی رکن ہے یہ بحر مسدس ہی رائج ہے اور اس کے مخبون آزان زیادہ معنوس اور خوش رنگ ہے اب اس میں خمن یا زہاف ہوتا ہے وہ لگا کا استعمال ہوتا ہے تو خفیف کی بحر خفیف کی کئی شکلیں جو مضاہف شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بڑی خوبصورت عوضان نکل کے آتے ہیں بڑے خوبصورت آہنگ ہیں وہ اس میں بہت خوبصورت اردو کی شاعری ہوئی اور میر سے لے کے اور جناب خاکسار تک سب نے بحر خفیف کو استعمال کیا ہے بحر خفیف جی جی اب میر کا وہ مشہور شعر جو آپ نے یہ وزن جو ہوا اس کا خفیف کا مصدس میں مخبون اور محضوف مسکن یہ ہے فائلاتن مفائلن فائلن فائلاتن مفائلن فائلن یہ اس کا وزن ہے اور شعر سنیئے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے یہ امیر کہتے ہیں یہ بالکل اسی وزن پہ ہے اس میں کیا ہے کہ عام طور پر جو کتنا جو مقبول شعر ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے یہ ہم سے بھی ہو جاتی ہے غلطی جہاں تک آپ کا خیال ہے کہ یہ لفظ حباب ہی کہنا چاہیے ہم لوگ بھی اکثر حباب کہہ جاتے ہیں جیسے ہم نے زحاف کو زحاف بھی بلا ہوگا کہیں لیکن اصل عرض جو ہے وہ زحاف ہے اور یہ حباب ہے تو امیر کا ایک اور شعر بہت خوبصورت شعر ہے اور اس کو آپ بہت انجوائے کریں گے کہ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو آہا کیا بات ہے بے خودی لے گئی کہاں ہم کو دیر سے انتظار ہے اپنا آہا دیر سے انتظار ہے بے خودی لے گئی کہاں ہم کو دیر سے انتظار ہے اپنا بھئی کمال کا شعر ہے غضب کا شعر ہے یا نہیں بھئی میر کے ہاں جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں میر کے ہاں بھی یہ دیکھئے کہ کس قدر سہل کر کے لیتے ہیں سہل ہے اور یہ مضمون کتنا جدید ہے یہ جو اپنے آپ سے ملنے کی باتیں آج کل بڑے لوگ فلسفیانہ دھنک سے کر رہے ہیں میر اب سے دو سو سال پہلے اور زیادہ اتنے پہلے یہ بات کہہ گئے ہیں کہ دیر سے انتظار ہے اپنا سو مومن خواہ مومن کا وہ مشہور شعر ہے اور یہ ہم ذکر کر رہے ہیں بہر خفیف بہر خفیف کی مضاہیف شکلوں کا ہے جس کے بنیادی ارکان اب بھی آپ نے ذکر کیا فائلاتن مفائلون فائلون یہ اس کا جو یعنی مضاہیف شکل ہے ویسے اس کے بنیادی ارکان ہیں فائلاتن مستفلون فائلاتن ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کی مضاہیف شکلوں کو لے رہے ہیں اور اس میں فائلاتن مفائلون فائلون پہ ہم امیر کے شیر سنائے مومن خان کا ایک شیر سنیے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے بڑا مشہور شیر صاحب ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تو دیکھیں اب یہاں پہ علیگڑ کے تعلق سے اسی وحر میں ایک شیر سنیے گا کہ تھا علیگڑ ہمارے خون میں بسا آہا تھا ہم کہیں بھی گئے وہاں کے رہے ہم کہیں بھی گئے وہاں کے رہے ہم کہیں بھی گئے وہاں کے رہے اچھا ہے بہت ہوں دباب آدھ آپ کو ہوں ایک اور شعر محمد خان کا جیسا ہم نے سنایا اب غازب کا سنیے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا آخری ٹکڑے میں پہلے مصرے میں فعلون استعمال ہوا ہے کیا وہ نمرود یہ فعلاتن ہو گیا دکی خدا یہ ہو گیا آپ کا مفعلون اور ایت ہی فعلون پہ ہوا پھر بندگی میں یہ آپ کا فعلاتن ہوا اور میرا بھلا مفعلون نہ ہوا فعلون تو یہ بحشیر بدگاپ وہی مومن خاہ کی زمین میں ایک شعر تھا کہ رات کا انتظار کون کرے دن میں آج کل کیا نہیں ہوتا رات کا انتظار کون کرے آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا ایک زبیر ریز بھی اشاعر ہوا کرتے تھے اور آل انڈی ریڈیو میں نوکری بھی کرتے تھے اور ڈریکٹر وغیرہ بھی ہو گئے تھے اور بہت ہم دا شعر کہتے تھے ان کا کچھ اسی طرح کا مجھے کچھ یاد رہتا ہے کہ نظر پڑھتے تھے رات سنناٹہ درو بام کی ہوتوں پہ سکوت روشنی طاق میں علصائے ہوئے بیٹھی ہے دن ستم پیشہ ہے رازوں کو اگل دیتا ہے رات معصوم ہے رازوں کو چھپا لیتی ہے زمین مجھے رات کا انتظار کون کرے آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا زمین کے حوالے سے مجھے اچانک شیئر دا جاتے ہیں لیکن وہ جو اپنے بمبئی والے شاعر جنہوں نے فلمی گانے بھی لکھے ہیں سورج کو چونچ میں لیے مرکا کھڑا رہا ہے ندہ فاضلی صاحب اب جیسے ایک شیئر اس میں آپ کو اچھا لگے گا تھی ہمی سے زمین کی رونق ہمی ماتوب آسمان کے رہے یہ اسی غزل کا میری شعر ہے کہ تھی ہمی سے زمین کی رونق اور ہمی ماتوب آسمان کے رہے کہ واقعہ کوئی خاص نہیں واقعہ کوئی خاص نہیں آج بس دل اداس نہیں آج بس دل اداس نہیں یہ آپی کا شعر ہے یہ یہ ہے بہر خفیف ہاں بہر خفیف ہاں بشیر بس کا ایک اور شیئر میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہم خدا بن کے آئیں گے ورنہ ہم خدا بن کے آئیں گے ورنہ ہم سے مل جاؤ آدمی کی طرح تو یہ بہر خفیف کیا وہی وزن ہے جو سب سے زیادہ پابلر ہے اور وہ ہے فائلاتن مفائلن فیلن یہ اس وزن پر بہت شائری ہوئی ہے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میر تکنی میر سے حقیر فقیر تک سب نے شائری اس میں کیے فروین شاکر کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں بہت مشہور بہت خوبصورت اور بڑی خوبصورت شائری جتنی خوبصورت وہ خود تھی ان سے زیادہ خوبصورت شائری انہوں نے کیا ہے اور وہ خفیف مسدس میں اس کا وزن جو ہے یہ فائلاتن وفائلن یہی وزن ہے اس کا اور انہوں نے شعر کہا کہ میں ہمیشہ سے اس کے سامنے تھی میں ہمیشہ سے اس کے سامنے تھی اس نے دیکھا نہیں تو میرا نصیب اس نے دیکھا نہیں تو میرا نصیب تو آخری ڈکڑا اس میں فائلن کی وجہ ہے فائلان ہو گیا اور پہلے اس میں فائلن ہوا ہے یعنی فائلاتن مفائلن فائلن اور فائلاتن مفائلن فائلان یہ اس میں ہوا خفیف کیا یہ ایک اور وزن ہے فائلاتن مفائلن فا فیض کا ایک مثال میں آپ کو دوں فیض کہتے ہیں کہ جاؤ اب سو رہو ستارو جاؤ اب سو رہو ستارو درد کی رات ڈھل چکی ہے تو اب یہ مسدس میں ایک اور فائلاتن وفائلن فائلاتن اب اس میں آخر میں بھی فائلاتن ہے تو داغد اہلوی کا وہ شعر بہت اس کی مثال بنتا ہے کہ دل مستر تڑپ رہا ہے ولیکن دل مستر تڑپ رہا ہے ولیکن نظر آتی نہیں وسال کی صورت نظر آتی نہیں وسال کی صورت داغد اہلوی ایک اور اس میں فائلاتن وفائلن فائلان یہ اس وزن پہ کہتے ہیں کہ پھر ہوئیں دل میں حسرتیں آباد پھر ہوئیں دل میں حسرتیں آباد نالے دینے لگے مبارک باد یہ فائلاتن وفائلن اور فائلان یہ اس کا وزن تھا اور بحرِ خفیف کہی یہ ایک اب ہم ایک اور خوبصورت بحر کا تذکرہ لیں گے وہ ہے بحرِ مزارے جس کے بنیادی ارکان ہیں مفائلن فائلاتن مفائلن تو یہ ہے بحرِ مزارے بنیادی ارکان مفائلن فائلاتن مفائلن تو یہ بھی اردو کی مقبول ترین بحروں میں سے ایک ہے اور اس کا سالم وزن اردو میں استعمال نہیں ہے لیکن بعض مزائف آنگ بہت ہی مقبول ہیں مزائف آنگوں میں اخرب اور مقفوف ارکان زیادہ رائج ہیں اب یہ جن میں زہاف لگ جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسا ہی جو مزارے کا ایک وزن ہے مفعولو فائلاتو مفائلو فائلن یا فائلان یہ ایک وزن بنتا ہے مفعولو فائلاتو مفائلو فائلن اب اس پہ ایک شیر سنیے جناب غالب کا ہے مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور بڑا مشہوش شیر ہے مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم میری بے کسی کی شرم بہرحال اس شیر کو آپ زیادہ اپریشیٹ کریں گے یہ بہر مزارے میں اور مفولو فائلاتو مفائلو فائلن فائلان کے وزن پہ تھی مومن خان کا ایک شیر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پہم سجود پائے سنم پر دمے ودا مومن خدا کو بھول گئے استراب میں مومن خدا کو بھول گئے استراب میں امیر منائی کا بلا مشہور شیر جو آپ بہت کوٹ کرتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ طلبتے ہیں ہم امیر اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں یہ دوسرا مصرہ جو ان کا یعنی ضرب المنصر بنا ہوا ہے یہ تو صاحب اس قدر مشہور رہا بلکہ بہت بار ایسا ہوا کہ لوگ ان کو پہلا مصرہ کبھی یاد نہیں رہا جی جی اور ایسے کئی شیر آئیں گے کسی پہ طلبتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں رامپور سے ایک شیر لاؤں اگر آپ کہیں تو نظام رامپوری نظام رامپوری استاد اور یہ شیر بھی یعنی کلاسک ہے اردو شائری میں کہ انگلائی بھی وہ لینے نپائے اور یہ سارے جانے باب و قبال باب لے ہوئے تھے اس کو پڑھ پڑھ کے اور لوگ ان کو سنسن کے دیوانے ہو جاتے تھے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ انگلائی جو ہے انگریز لیتے ہی نہیں ہے یا انگریزی کی شائری میں انگلائی کے تصور ویسا نہیں ہے جو اردو شائری میں ہے انگریزی بھی وہ لینے نپائے اٹھا کے ہاتھ دیکھا جو مجھ کو چھوڑ دیے مسکر آ کے ہاتھ یہ وہی وزن ہے جناب کیا بات ہے کہ جس کو میں نے کہا مفعولو فائلاتو مفائلو فائلان غالب کا بھی ایک شیر ہے کہ بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہائے گل بہت مشہور شیر ہے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا میں یاد دلاتے رہا تھا ہوں یہ بہر مزارع ہے اور اس میں کیا ہے یہ اس کے عوضان جو میں نے بتایا آپ کو مفعولو فائلاتو مفائلو فائلن یا فائلان یہ وزن ہے اس کا اور ایک میر تقیمیر کا شیر بھی سنیے کہ یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں بڑا بابلر ہے اب جام دو تو خالی ہی دو میں نشے میں ہوں ایسی ابراہیم ذوق کا مشہور شیر ہے اور یہ بھی اس کی شورت ملی کہ لائی حیات آئے قضاء لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے تو وہی وزن ہے بہر مزارع کا اور یہ ہے مفعولو فائلاتو مفائلو فائلن خوصورت اشار کہے گے جی اس بہر میں تو بہت اندہ اشار ہیں اور بھی اس کے کچھ اور وزن ہیں کچھ اور آہنگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے مفعولو فائلاتن مفعولو فائلاتن یا فائلیان تو اس میں سید انشاہ کا ایک غدل ہے یا مرزا رفیز سودا کبھی اس میں شعر ہے میں آپ کو سناتا ہوں یہ سید انشاہ کا کیا شعر ہے یہ زخم دل ہمارے مرہم تلق نہ پہنچے ہم ان تلق نہ پہنچے وہ ہم تلق نہ پہنچے یہ دیکھئے شاعران کمال یہ دیکھئے کہ ایسی لوٹ پلٹ کے ایسے ہم ان تلق نہ پہنچے وہ ہم تلق نہ پہنچے اب دیکھئے اور مرزا محمد رفیز سودا کا شعر اس میں وہ ہے وے صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں آنکھیں ترستیاں ہیں جی جی کیا لفظ ہے ترستیاں ہیں بستیاں ہیں ترستیاں ہیں تو مزارے کا ایک اور وزن لے لیتے ہیں مفائل فائلن اس پہ بھی غالب کی شعر ہے رہتے ہیں آئینے سے ہمیشہ دو چار آپ یوہا میں ذرا سمجھ لیں رہتے ہیں آئینے سے ہمیشہ دو چار آپ تنہا ہی لوٹتے ہیں یہ ساری بہار آپ یہ ساری بہار ہے تنہا ہی لوٹتے ہیں یہ ساری بہار آپ اچھا اور یہ صاحب سوضہ صاحب کا ایک اور شعر اس میں ہے کہ آدم کا جسم جبکہ اناثر سے مل بنا یہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہوری ترتی چک بس کا اجزا کا پریشان ہوا چک بس کا یہ سوضہ کا شعر ہے کہ آدم کا جسم آدم کا جسم جبکہ اناثر سے مل بنا ٹھیک ہے آدم کا جسم جبکہ اناثر سے مل بنا کچھ آگ رہ گئی تھی سو عاشق کا دل بنا یہ مصرہ ہے صاحب کچھ آگ رہ گئی تھی سو عاشق کا دل بنا تو یہ باقی اناثر تو ہے وہ آدم کے اس میں کام آگئے اور وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو اور کیا بات ہے تمہاری شراب تہور کی یہ غالد صاحب ہیں اور یہ بڑا مشہور شعر اردو کے تعلق سے ہے کہ اردو اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ جی داغ داغ اور سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے اور اس کو ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے اور اس طرح بھی یہ پڑھا جاتا ہے لیکن سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے تو بہرحال یہ ذکر تھا مزارے کا اور مزارے کی جو شکل تھی یا جو مزاہف تھے مزاہف آہنگ اس کا تھا اس پہ یہ شعر ہم نے آپ کے سنائے بڑے امداشارتے ہیں اس میں بھی مزارے کے مصددس میں ایک دوش شعر اور سن لے گی ہے اور پھر ہم اس کی بات ختم کریں گے آگے کہیں گے مزارے مصددس شکل جو ہوتی ہے مفائلن مفائلن عریف عسید خان کا شعر ہے نجا 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 چھوڑ کر جانے جا مجھے لبوں پہ ہے نجا نجا چھوڑ کر نجا نجا چھوڑ کر جانے جا مجھے لبوں پہ ہے میری جا کچھ تو رحم کر اب یہ ان کا شعر ہے اور دوسری ایک وزن ہے مفعولو فائلاتو مفائلن مفعولو فائلاتو مفائلن اس پہ میرے علم صاحب کا کوئی شعر آ رہا ہے کیا چلیے میں نے اس پہ ایک شعر کہا تھا کہ جب سے ترہ خیال نہیں ہم کو جب سے ترہ خیال نہیں ہے ہم کو یا نہیں نہیں ہم کو جب سے ترہ خیال نہیں ہم کو یہ زندگی محال نہیں ہم کو یہ زندگی محال نہیں ہم کو تو یہ ہے اور ایک اور مصددس کا ایک مکفوف اخرب مکفوف مخنق وزن ہے جس میں پروے صاحب یہ شعر تو میں آپ ہی کے لئے کہہ دیتا ہوں کہ پرویز مہرِ عالم جیسے ہو ایک مثلا تو یوں ہی بنتا ہے یہ پتہ نہیں تاریخ ہے یا کرٹیسزم یہ دونوں ہیں دونوں کے لیے کہ مہتاب مہرِ تابا جیسی ہو مہتاب مہرِ تابا جیسی ہو مہتاب کسی کا نام نہیں تھا مہتاب ایک سمبال ہے محبوب کے لیے مہتاب مہرِ تابا جیسی ہو تم جان جانے جانا جیسی ہو تم جان جانے جانا جیسی ہو مشکل بہر ہے یہ ہاں مشکل ہے مگر کم استعمال ہوئی کم استعمال ہوئی اس لیے ذرا کم اب جناب ایک اور جو کم استعمال ہوئی بحر ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں اور پھر ایک اور مشہور بحر کی طرف آئیں گے پہلے بحر مقتضب اور اس کا بنیادی ارکان ہے مفولاتو مستفلون مفولاتو مستفلون یہ بحر کا رواج بھی اردو میں کام ہے اور اس کا ایک وزن جو ہے فعلو فعلون فعلو فعلون جو غلطی سے متغارب میں شمار کیا جاتا ہے کافی مقبول اور مترنم ہے اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں پہلے تو سالم کی لے دیتے ہیں وہی متوی کی جو ایک تی زحاف ہے وہ لگتے فعلاتو مفتعلون فعلاتو مفتعلون یہ اس پہ ایک شعر ہے کہ یارے بے وفا سے ہمیں کب امید وصل ہوئی یارے بے وفا سے ہمیں کب امید وصل ہوئی اور شوخ دل لبا سے ہمیں کب امید وصل ہوئی دیکھیں کب امید وصل جو ہے انہوں نے اس کی رجیف ہوئی ہے ایسی ایک اور وضن ہے فعلاتو فعلون فعلاتو فعلون اور بھی اس کے وضن ہے ایک اور وضن اس کا مختلف کا میں غالب کا ایک شعر آپ کو سناوں گا وہ ہے فعلاتو مفتعلون فعلاتو مفتعلون کے اوپر فعلاتو مفتعلون فعلاتو مفتعلون میں وہ کیوں بہت پیتے بزم غیر میں یارب آج ہی ہوا منظور ان کو انتہا اپنا آج ہوا منظور ان کو انتہا اپنا یہ غالب کا شعر اور یہ قصہ یہیں اب آتے ہیں ایک اور پوپلر غزل کی بہر کی طرف جو غزل میں استعمال ہوئی ہے بہر مجتس بہر مجتس اور اس کا بنیادی ارکان ہے مستفعلون فعلاتو فعلاتو اس سالم شکل میں استعمال نہیں ہوئی یہ مذاہفی اس کے استعمال ہوئے ہیں اور مقبون ارکان یعنی جس میں خبن خبن یعنی پہلے سبب خفیف کا جو ساکن ہے اس کو گران گرائے جاتا ہے اس کا ایک وضن نکلتا ہے مصمت محضو مقبون محضوف مقصور محضوف مسکن اور مقصور مسکن یعنی وضن سن لیجئے مفائلون فعلاتو مفائلون فعلون یہ اس کا وضن ہے یا فعلون کی جگہ فعلان یا فعلون یا فعلان یہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں آخری ٹکڑے میں فعلون کی جگہ تو ارکان میں کافی مقبول ہے اس کا فیض کا کیا ہے نگل کھلے ہیں نا ان سے ملے نا میں پی ہے عجیب رنگ میں یہ وہی ہے بہر مجتس بہر مجتس ہے اور اس کا وضن ہم نے بتایا مفائلون فعلاتو مفائلون فعلون سو غالب کا ایک دوسرے اس کا وضن میں آپ کو بتاتا ہوں مقبول میں ہی ہے مفائلون اس کے بعد میں مجتس کا ایک اور ہم وضن لیتے ہیں کہ مفائلون فعلاتو یہ آنگ دیکھئے مفائلون فعلاتو مفائلون فعلان اس میں آتا ہے فعلون کی وجہ ہے فانی ملائیمی کہتے ہیں کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم ہمیں ہیوییہ نہیں ہے ہستی اپنی سراب کسی ہے دھوکہ ہے سب اور وہی ہے بے سبب ہوا دشمن غالبات مجتس مصمر مقبون کا ایک وزن یوں ہے مفائلون مفائلاتون مفائلون سیما بک اکبر آبادی یہ ایک شرک ان کا ہے کوئی یہ شکوہ سرایان جور سے پوچھے کوئی یہ شکوہ سرایان جور سے پوچھے وفا بھی حسن ہی کرتا تو آپ کیا کرتے آپ کیا کرتے ایک اور امیر منائی کا ایک شیر اس میں ہے یہ بہر مجتس میں ہم ذکر کر رہے ہیں مطلب ایک مضاہف جو اس کے وہ ہیں آنگ ہیں ان کے ہم بات کر رہے ہیں مقبون محظوف میں اور ایک اور شیر اس میں مفائلون فائلاتون مفائلون فائلون پہ ہے بڑے مزے سے گزرتی ہے بے خودی میں امیر بڑے مزے سے گزرتی ہے بے خودی میں امیر خدا وہ دن نہ دکھائے کہ ہوشیار ہمیں تو یہ آپ دیکھیں بے خودی کا جو عالم امیر نے کہا تھا کہ دیر سے انتظار اپنا ہے تو بے خودی کے خدا وہ دن نہ دکھائے ہوشیار ہمیں یہ دیکھیں امیر منائی کا کتنا غضب کا شیر تھا فراق گرکپوری کیا کہتے ہیں اس میں بہت پیارا شیر ان کا ہے وضن وہی ہے مفائلن فائلاتن مفائلن فائلان تو کہتے ہیں کہ سوابِ خلدِ برین کیا عذابِ دوزخ کیا عذابِ دوزخ کیا جی سوابِ خلدِ برین کیا عذابِ دوزخ کیا تیرے خطاب کی تھنڈک تیرے عطاب کی آنچ تیرے خطاب کی تھنڈک تیرے عطاب کی آنچ تو یہ نہیں ہے کہ تیرے عطاب کی آنچ جو ہے وہ دوزخ ہے عذابِ دوزخ ہے اور تیرے خطاب کی تھنڈک جو ہے یہ فائلان ہے یہاں پہ فائلان کا استعمال ہوا پہلے مصرے میں دوزخ کیا میں فالون کا استعمال آخری ٹکلے میں تو یہ ہم بات کر رہے ہیں مشتس کی اور اس کے بعد میں آخری بحر جو آ رہی ہے جناب بحروں کا یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا بحر مشاکل بحر مشتس کے بعد بحر مشاکل بنیادی ارکان ہے فائلاتن مفائیلن مفائیلن ٹھیک ہے اور یہ بھی مسدس الاسل ہے مسدس میں استعمال ہوتی ہے اور دو میں یہ بحر بھی رائج نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے جب ویروں کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک دو وزن میں جو گڑھے ہوئے ہیں وہ سنا دیتا ہوں مشاکل مسمن مکفوف اور اس کا وزن ہے فائلاتو مفائیلو فائلاتو فعولن یا فعولان اس میں عارف حسن خان نے ایک شئے کہا کہ ہم نے پیار کیا تم کو یہ ہمارا ہے احسان ہم نے پیار ہم نے پیار کیا تم کو یہ ہمارا ہے احسان یہ ہمارا ہے احسان تم نے لوٹ لیا ہم کو یہ تمہارا ہے احسان تو یہ ہے فائلاتو عارف حسن خان صاحب نے کوئی ذت ٹھان لی تھی کہ وہ ایسی بحروں میں انہوں نے ہر بحر انہوں نے جو شی وہ لکھی نہ کتاب لکھی ان کی کتاب بڑی کارامت ہے لیکن اب ظاہر ہے کیونکہ انہی فرمائشی اور ایسی مشکل بحروں میں کتاب کے لیے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کے شیر کہیں تو وزن کو سمجھانے کے لیے اب مجھے لگتا ہے وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کم سے کم آسان طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی سمجھ میں آ جاتی کہ وزن ایسے ہے تم نے لوٹ لیا ہم کو یہ تمہارا ہے احسان ہم نے پیار کیا تمہارا ہے احسان مشاکل میں جیسے ابھی مفائلاتو مفائلو فائلاتو مفعولن ہم نے ایک وزن لیا تھا ایک دوسرا وزن لیتے ہیں یہاں پہ مسددس میں یہ تو ہوتا ہے مسمندہ یعنی چھے جس میں ارکان آئیں گے ایک شیر میں فائلاتو مفائلو فعولن اب اس میں ہم آپ کو ایک شیر میں سناتا ہوں اور یہ ہے فائلاتو مفائلو فعولن پہ ہے کہ درد دل کی دوا کچھ تو کرو یار درد دل کی دوا کچھ تو کرو یار میرے حق میں دوا کچھ تو کرو یار میرے حق میں دوا کچھ تو کرو یار بہت اندار درد دل کی دبا کچھ تو کرو میرے حق میں دعا کچھ تو کرو اداب اور یہ میرے غم کوئی شیریں یہ اچھا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا میں نے کہا یہ تو استاد کا شیر ہے اچھا بہت چلیے اس بہر مشاکل کا تذکرہ ایک شیر اور کہیں میں نے پڑھاتا وہ سناتا ہوں آپ کو یار غم کو اٹھانا ہے برا آہ یا فولان کا استعمال ہے میں نے فولون کا استعمال کیا داخیر میں یا فولان ہے فائلاتو وفائلو فولان یار غم کو اٹھانا ہے برا آہ اور داغ حجر کو کھانا ہے برا آہ یہ ان کا شیر تھا اور یہ آخری کا ٹکڑا جو ہے اس میں فولون کی جگہ فولان ہے فائلاتو وفائلو فولان اور اسی کے ساتھ یہ بہر مشاکل کا سلسلہ تذکرہ ختم ہوتا ہے اب ہم اگلے پروگرام میں دوسری باتیں کریں گے اور آپ کہہ رہے تھے نا کہ تقتی کی باتیں تقتی کیا ہوتی ہے اور کیسے آپ یہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو یہ سلسلہ اگلے پروگرام میں یہ سلسلہ اگلے پروگرام میں یعنی علم شاعری کے سول میں اپیسوڈ میں جاری رہے گا الودہ کہنے سے پہلے فیض امد فیض کی نظم مکمل کر لیتے ہیں موسیقی 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 کوئی روت کوئی شہر ایک جگہ ٹھہرے پھر سے ایک بار ہر ایک چیز وہی ہو کے جو ہے آسما حد نظر راہ گزر شیش میں شیش میں شیش میں شیف علی فروسٹ بہت خوب فیض عمد فیض کی اس نظم کے بعد صرف خدا حافظ کہنے کی گنچائش ہے پرویز عالم کو اجازت دیجئے میر عالم خان کو بھی اجازت دیجئے خدا حافظ